کل باجوڑ میں جو خودکش حملہ ہوا اس کی مضمت ٹی ٹی پی اور افغان طالبان دونوں نے کی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا میرا نام ہے سیار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خیبر ڈیجیٹل کل خیبر پختنخواہ کے قبائلی ذلہ باجوڑ میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں چون لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں جو سرکاری آداد و شمار ہیں اور اس میں سو سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں یہ حملہ اس وقت ہوا جب جمعیت علماء اسلام کا ورکر کنونشن ہو رہا تھا اور اس ورکر کنونشن کے دوران یہ حملہ ہوا اور جس کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس ابھی آ چکی ہیں اس حملے جیسے یہ حملہ ہوا اس پر افغان طالبان یعنی امارت اسلامی کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اس کی مضمت کی پھر اس کے بعد جو کلدم ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے بھی اس کی مضمت کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ آخر کیا کس نے کیونکہ ابھی تک کسی بھی دہشتگرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کیا کس نے اس حوالے سے جو ابھی تک مختلف ذرائع اور مختلف تجزیہ ہو رہے ہیں یا مختلف جو لنکس اس سے جوڑے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے دائش ہے یعنی دائش خوراسان آئی اسکیپی کے نام سے جو جانا جاتا ہے اور ان کا اس سے پہلے بھی جے یو آئی کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف ہے اور چونکہ ان کا جے یو آئی کا جمعاتی جمعیت علماء اسلام کا جو افغان طالبان کے حوالے سے ان کا موقف ہے یا دیگر دیوبندی جو تنظیم ہے ان کے متعلق جو ان کا موقف ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو دیوبندی سیکٹ ہے اس سے جوڑے جتنے سکولرزیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ وہ وجہ ہے کہ مختلف لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ دائش خوراسان نے کیا ہے اب دائش خوراسان نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کیے مگر اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات جو پیش ہوئے ہیں رونما ہوئے ہیں ان کو انہوں نے کلم کلا ایکسپٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہے مگر ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ان کی طرف سے بیان یا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوا مگر خدشہ یہ ہے کہ یہ اس میں ملوث ہے دائش خوراسان یا آئیس کے پی کے نام سے جو مشہور ہے مگھر چہی Frank مگر چہیرانی موسیقی